ان دنوں میں کچھ لوگ آستانال یا گولڑا شریف کے بارے میں نامناسب باتیں کر رہے ہیں اور کچھ نہ ہنجار ایسے بھی ہیں جو بکی شریف بکی شریف امام الاسر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف میری نسبت کی بنیاد پر ادھر بھی زبانیں کھول رہے ہیں تو میں کہتا ہوں مجھ سے کسی کو اگر فائدہ پہنچ رہا ہے یا میرے اندر کوئی خوبی ہے یا کسی لحاظ سے بھی کوئی صلاحیت ہے کوئی اچھی بات میں کرتا ہوں تو وہ سارے کا سارا کریڈٹ حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ سب کچھ میرے عظیم اساتذہ کا ہے وہ ساری مہربانی میرے عظیم والدین کی ہے اگر کوئی خطا ہے تو وہ میری ہے مجھے جو چاہو کہو جو چاہو کہو مگر میرے پیر کو کچھ نہ کہو جس درسگاہ نے مجھے پڑھایا اس درسگاہ کو کچھ نہ کہو میری اس امی کو کچھ نہ کہو جو لوری دیتے وقت بھی یہ کہتی تھی خدا کی قسم یہ میں نے اپنی امی جان کی زباں سے بارہا سنا علی نام سونا سونے پیر دائے جھابو پونچ پیرا ویلا بھیڑ دائے پنجابی میں جھابو جلدی کو کہتے ہیں نا تو مشکل وقت میں وہ یہ وظیفہ کرتی تھی اور اتنا یقین تھا کہ فورا مشکل حل ہو جاتی تھی آج جس مرکت میں وہ سوئی ہیں کروڑ و رحمتیں برسیں صبح و شام ہر گھڑی میں ان پہتے ہیں تو میں کہتا ہوں میری خطا میری طرف منصوب کرو مجھے کروڑوں گالیاں دو مگر ان پاک ذاتوں کی طرف زبانِ تان مت پھیلاو اور اس میں تمہیں کیا خبر کے گولڑا شریف کا مقام کیا ہے تمہیں کیا خبر کے جہاں حافظ الحدیث لیٹے ہیں اس بکی شریف کا مقام کیا ہے اے جلالِ دین و ملت مظہرِ لطف و عطا پیکرِ علمِ امامت ذات تیری مرحبا نقش بندی تاج تیری سر پہ ہے جلوہ فگن حضرتِ کیلانوی کے نور سے پا کر زیا سیدی سردار احمد کی حقیقی جانشین بولتے ہیں نتق سے تیرے امام احمد رضا یہ میں اقبال کے وہ شیر جو گئے تھے سرہند شریف تو کہا تھا مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پر کہ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے سبحان اللہ کوئی بھی گولڑا شریف کی طرف زبانِ تان دراز نہ کرے کیونکہ وہ بستی ہے جہاں سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور دیگر پیرانِ طریقت آرام فرما ہیں اور میرا یقین ہے اس خاک کے گولڑا شریف کی خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اسراء اور بکی شریف کے بارے میں بھی میں کہوں گا حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی کی نسبت سے کہ کوئی کمینہ زبانِ تان دراز نہ کرے تمہیں کیا خبر اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اسراء میں ہوں مرید حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیکہ آستانہ آلیہ مقدسہ بکی شریف اور بکی شریف حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیکہ کا پیر خانہ ہے آستانہ آلیہ مقدسہ حضرتِ کیلہان والا شریف اور حضرتِ کیلہان والا شریف کا پیر خانہ ہے برے صغیر کی وہ یونیورسٹری جیسے نے کتنے ولی تیار کیے آستانہ آلیہ مقدسہ شرق پر شریف اور شرق پر شریف کا پیر خانہ ہے وہ امیر الدین کی بستی دین کے امیر کی بستی جہاں شیرِ ربانی نے جا کے ولایت پڑی فیض پایا وہ ہے کوٹلا شریف حجیب اتفاق ہے آج گولڑا شریف اور کوٹلا شریف گولڑا شریف والوں کی کتاب کا حوالہ دیا گولڑا شریف کے الفاظ پڑے تو کوٹلا شریف کی آواز بول پڑی یہ جن آستانوں کا میں نے نام لیا یہ سارے مشایخ بکی شریف ہو کہلا والا شریف ہو شرکپور شریف ہو کرما والا شریف ہو گنگ شریف ہو اور پھر اوپر کوٹلا شریف ہو اوپر جو ہے جاتے جاتے بلاخر مدینہ شریف یہ آج کے مشایخ جو ان آستانوں میں زندہ ہیں یقیناً آج بھی وہ حق پر ہیں حق پر ہیں یعنی میری معلومات کے مطابق حق پر ہیں آج بھی میں انہیں حق پر ہی کہوں گا لیکن دعوت فکر دیتے ہوئے میں کہوں گا جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے اس وقت کوٹلا شریف ذرا اس پیر کی بھی تو بات سن لو پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کا پیر سماروزا یعنی اس حیثیے سے کہ وہ کس آستانے کے سے زیادہ نشین ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نچلے جو شاکھیں آستانے ان کی کوئی بیہت بھی کر رہا ہوں یا ان میں سے کسی ہر ایک پر ان کی فضیلت بھی آ رہا ہوں میں صرف اس نسبت سے کہ کس نے کس سے فیض پایا آستانے کے لحاظ سے یہ کہہ رہا ہوں تو انہوں نے مسئلہ یعال کر دیا بڑوں کے کام بھی بڑے ہی ہوتے ہیں اس وقت امت کا اتنا بڑا مسئلہ جو بنا ہوا تھا اس میجر آستانے نے سپریم آستانے نے اس کے سجادہ نشین نے جو ڈاکٹر ہیں جو شیخ الحدیث اور استاذ العلماء ہیں جو جامعہ امیریہ کے محتمیم ہیں انہوں نے اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے ایک علامیہ جاری کر کے اور پھر ہاتھ جوڑ کے اپنے سب کو کہا کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے اور مانگتے کیا ہو وہ ہیں حضرتِ ڈاکٹر میاں صغیر احمد نقشبندی اور یہ کوٹلا شریف کے کیسے شیر ہیں پہلے حضرتِ قبلہ میاں تنویر احمد کوٹلوی انہوں نے کلمہ حق بلند کیا اور اب یہ جو علامیہ ہے اور میں یہ بھی بتاؤں مجھے تقریباً ڈیڑھ دو سال ہو گئے ہیں میری ان سے نہ ملاقات ہوئی ہے نہ فون پہ بات ہوئی ہے نہ میں نے ان کے پاس کسی کو بیجا ہے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں جب زبان سے کہ ہم کسی سے حمایت کی بھیک نہیں مانگیں گے نہ کسی کو بیجا ہے نہ انہیں فون کیا ہے لیکن اللہ والوں کو یہ تو پتا ہے کہ کربلا وقت میں جو کھڑا ہے اس کا ساتھ دینا ہے اب ان کی صدارت میں جو علامیہ پیش ہوا جہاں بریلی شریف کے خلیفہ مجاز اور اس وقت کے بہت بڑے ماہر استاذ درس نظامی کے شیخ العدیس پیر محمد راشد رزوی صاحبی ساتھ بیٹھے ہیں اور کتنے علماء کرام بیٹھے ہیں اپنے آپ انہوں نے ایک علامیہ پیش کیا اور اس علامیہ کا مقصد اہل سنت کے علماء کو اور شیوخ کو دعوت دینا ہے اور پھر ساتھ انہوں نے مطالبات کی حکومت وقت سے تو یہ کیوں کیے کہ قرآن انہیں کہہ رہا تھا وَلَا تَكْتُمُ الشَّحَادَةَ گوائی نہ چھپاؤ اب گوائی تو ہے کروڑوں کے پاس مگر نہ چھپانے کی شان تھوڑوں کو ملی ہے کروڑوں میں سے تھوڑوں کو اور ہم چاہتے ہیں کہ کروڑوں کو ہی ملے نہ چھپانے کی شان کیوں اگر اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ کہ جو چھپائے گا تو وہ اس کا دل گناہ گار ہے اب میں کسی فتوہ نہیں لگاتا صرف آیت پڑھ رہا ہوں کسی کا خیال کسی پیر یا کسی عالم کی طرف بنا جائے سارے خیال فکس میری بات کی طرف رکھ کے آیت سنو گوائی کس پہ دینی ہے گوائی دینی ہے کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کوئی فرد بھی سرکار سے افضل نہیں ہے نہ سرکار کے برابر ہے گوائی یہ دینی ہے معصوم صرف نبی ہیں انسانوں میں گوائی یہ دینی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام ہیں گوائی یہ دینی ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دل سے فدق کے فیصلے کو حق مانا تھا گوائی یہ دینی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ فدق کا فیصلہ کرتے ہوئے یا اس کے علاوہ پوری زندگی میں وہ ظالم نہیں تھے اور وہ خلیفہ الرسول علیہ السلام بلا فصل ہیں اس چیز کے گوائی دینی ہے کون نہیں سمجھتا کہ گوائی کس چیز پر آج دینی ہے کیا جنگ ہو رہی ہے یہ گوائی دینی ہے نا اور کس چیز کی ہے میری تو نہیں دینی جس مہاج میں میں کھڑا ہوں اس کی دینی ہے تو پھر ہم کسی سے کیوں بھیک مانگیں مجھ سے تو شاید زیادہ وہ جانتے ہیں کہ مقامِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ گواہی دینی ہے اس وقت کتنا ضروری ہے کہ جب چینلوں پر ان کو ظالم اور کافر کہا جا رہا ہے معاذ اللہ اور پھر حکومت کو یہ کہنا کہ آنکھیں کھولو اس پاک دیس میں اللہ کی علوہیت پہ حملے ہو رہے ہیں توہین ہو رہی ہے توہینِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے توہینِ اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہ انہم ہو رہی ہے توہینِ صحابہ توہینِ خلفاءِ راشدین توہینِ اور یا رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہم اللہ تعالی ہو رہی ہے اور تم شرم کرو اسمبلیوں میں قرار دادے پاس کرنے والو اور آج جب قرآن کی بات سامنے آئی تم نے اسی شخص کے خلاف قرار دادے منظور کرنا شروع کر دی وہ اعلامیاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کا قائدانہ کردار ہے جو کوٹلا شریف کے چشم و چراغ نے پیش کر کے واقعی ثابت کر دیا ہے کہ بڑوں کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں آپ سارے حضرات اب یہ سنیں اور دیکھیں کہ کہے بغیر لوگ کیسی کیسی گواہی دے رہے ہیں آخر یہ بھی تو گالیوں سے نہیں ڈرے حق کی گواہی دی ہے تو باقی سب کو بھی اپنی حقبت کے لیے یہ کام کرنا چاہیے چلو سنو اور سب کو سناؤ کہ پاکستان میں روحانیت کے ہیڈ کوارٹر سے کیا حکم ناما جاری ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مورخہ 23 جون 2020 بروز منگل زلہ شیخ برا کے علماء کرام اور اہل سنت و جماعت کی نمائندہ تنظیمات کا اہم اجلاس منقل ہوا جس میں اتفاق کے رائے سے یہ اعلامیاں جاری کیا جا رہا ہے نمبر ایک قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے باغ فتق کے مسئلہ پر اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کے جواب میں جو موقف پیش کیا اس کی تشریح میں قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے جو لفظ استعمال کیا اس کے متعلق اہل سنت میں اضطراب کی قیفیت محسوس ہوئی تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے وسعت قلبی کا مظہرہ کرتے ہوئے اس لفظ کے متبادل بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ استعمال کیا اور ان کی پوری کانفرنس میں یہ ٹائٹل کی شکل پہ فلیکس پر واضح عویزہ رہا اس کے بعد کسی قسم کی شرعی وضاحت کی ضرورت نہیں لہٰذا مشایخ اعظام خطباء علماء نقاباء اور ناتخہ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں رخنا پیدا کرنے کی بجائے اتحاد و اتفاق کی رخ لی جائے اسی میں ملک و قوم کی بقا ہے نمبر دو ہم کنزل علماء مفقر اسلام مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں ہم اہل سنت ماجمات امن پسند ہیں اور ملک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ صورتحال کا متحمل نہیں لہٰذا جو افراد قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پر شار انگیزی اور جھوٹا پراپگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے تاکہ ملک میں امن و آمان قائم رہ سکے نمبر چار اہلِ بیعتِ کرام اور صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے بلخصوص سیدہ پاک کی گردِ رہ پر ہماری جانے بھی گربان لیکن نامِ حاد محبینِ اہلِ بیعت کی طرف سے محبتِ اہلِ بیعتِ اتحار کی یار میں صحابہِ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں گستاخی و بے عدبی ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے نمبر پانچ قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کی ساری زندگی لوگوں کے عقائد بچانے میں گزر رہی ہے اور آپ کی تبلیغ ہی وجہ سے ہزاروں افراد رہے راست پر آئے ہیں آپ نے سینکڑوں سیمینارز کے ذریعے عقیدہِ توحید و رسالت اور صحابہِ کراموں اہلِ بیعتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت اور عدب و احترام کا دس لیا عقیدہِ اہلِ سنت و جماعت کے تحفظ و پرچار کرنے والا خود کیسے اس کے برخلاف کر سکتا ہے نمبر چھے ہم حکومتِ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے خلاف جوٹھی درج ایف آئی آز کو فیل فور خارج کیا جائے والسلام علیکم احبابِ زیبکار اس موقع موجودہ حالات میں اہلِ سنت و جماعت کی ایک ناور شخصیت مستلت عالم دین ہزاروں علماء کے استاد کنزل علماء ڈاکٹر محمد شرف حاصل جلالی زیدہ شرفوں کے مطالب فیس بک پر اور وٹس ایپ پر جو طفالِ برتمیزی برپا ہے اس کے حوالے سے میں آستان آلیا کونٹلا شریف کی ذمہ داری کی ساتھ خصور مضمت کرتا ہوں اور میں ہاتھ چھوڑ کر میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو میں ہاتھ چھوڑ کر ان پیرانِ ازام مشایخِ ازام محراب و ممبر کے وارث خطابہ نادخان ان سے بڑی ہی محبت کے ساتھ اور دردِ دل کے ساتھ یہ آرزون کے سامنے رکھ رہا ہوں خدارہ اہلِ سنت کو توڑا نہ جائے بلکہ اہلِ سنت کو جوڑنے کا کام کیا جائے اہلِ سنت کو توڑا نہ جائے بلکہ اہلِ سنت کو جوڑنے کا کام دیا جائے کیا یہ توفان ہے جس کو دین کی امتدا کا بھی لگ نہیں وہ بھی کنزل علماء کے ساتھ آمنے سامنے ہو کر آمنے سامنے ہونا تو کیا فیس بک پر وٹس ایپ پر وہ وہ لفظ استعمال کر رہا ہے جو سننے کے قابل نہیں ہے خدارہ جانے کے بعد تو آپ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہو وہ فلاں بھی تھا وہ فلاں بھی تھا وہ فلاں بھی تھا وہ فلاں بھی تھا لیکن خدارہ زندگی میں بھی ان کی قدر کرنا سیکھو اگر ایک لفظ کو جس کے استعمال کی مجبوری تھی اس کو استعمال کیا گیا اور پھر اس سے بڑے ہی واشگاف انداز میں بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے ٹائٹل کے ساتھ اپنی گردن کو جھکایا گیا اب اس سے اوپر کیا ہوگا اور میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کا کلپ سنا اور وہ کلپ کیا تھا ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر میرے خیال میں حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے متعلق بیادابی اور گستاخی والا کروڑا حصہ بھی ہو اللہ مجھے زندگی نہ دے مجھے ابھی تباہ کر دے مجھے ابھی تباہ کر دے اس کے بعد میرے ذہن میں تو بالکل کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے حضرت گرامی بے بڑے وسوق کے ساتھ کنزل علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آسل جلالی کے عقیدہ اہل سنت کی گرنٹی دیتا ہو وہ سننی ہے وہ سننی ہے فکر رضا کے سہمینار ہو رہے ہیں افکار رضا کے سہمینار ہو رہے ہیں اور آلہ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کا تو سبق یہ ہے اے خار سہرائے نبی اے خار سہرائے نبی پاؤں میں تیرا کام کیا آ میری جاں میرے دل میں آ دل سے گزر یہ ہے رضا تیرا جس کی فکر کو لے کر کنزل علامہ پوری دنیا میں پیغام کو آن کر رہے ہیں ان کے بارے میں بیعدوی کا گستاخی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا الحمدللہ سبح الحمدللہ ڈاکٹر محمد اشرف آسل جلالی نے اپنے جملوں کو واپس لے کر اور اس میں بڑی خوبصورت انداز کی تشریح کے ساتھ امت کے درد پر زخموں پر مرہم رکھا ہے ہمیں اس کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں دوبارہ ہاتھ جوڑتا ہوں دوبارہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدارہ اب یہ سلسلہ یہاں ہی بند ہو جانا چاہیے یہاں ہی رک جانا چاہیے ہزاروں گستاخ صحابہ اکرام کے وہ آوارہ پھر رہے ہیں ان کے خلاف تو کوئی اثر ارنی کٹی جا رہی کوئی اتجاج نہیں ہو رہے کوئی جلسے نہیں ہو رہے ہمیں اپنا موہ اور اپنے تھپڑ کے ساتھ ہم باتے کر رہے ہیں خدارہ اس راستے کو اس سلسلے کو یہاں ہی ختم کرو اللہ تعالیٰ میرا درد میرے یہ جذبات منفیز انداز سے نہیں مصفت انداز سے محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ